آپ کو پتہ ہے کیا کوئی ایگل انسان کو مار سکتی ہے تو چلیے اس کے پیچھے قصد جان لیتے ہیں بیسے تو ایگل کی کئی ساری پر جاتیاں پائے جاتی ہیں اور یہ کافی بسے والی بھی ہوتی ہیں جس میں کہ ہارپی ایگل اور فلیپین ایگل کافی بڑی اور ڈینجرس ہوتی ہیں یہ ایگل اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں کہ یہ سائج میں اپنے سے بڑے اور بھاری جانبروں پر بھی حملہ کر دیتی ہیں دوستو ایگل کی چونچ کسی بولٹ کی طرح مجبوط ہوتی ہے اور ان کے لمبے ناخون کسی بھی انسان کا ماس نوچ لیتے ہیں ہی بار دیکھا گیا ہے کہ ایگل انسانوں پر بھی حملہ کر دیتی ہیں آپ اس کلیپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک ایگل نے دس سال کی بچی پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں پر موجود اس بچی کے پاپا اس بچی کو بچا لیتے ہیں اب اس اگلی کلیپ میں دیکھ لیجئے جہاں پہاڑیوں پر ایک بچے پر ایگل حملہ کر دیتی ہے پر سبھاگیا کی بات یہ تھی کہ وہاں پر کافی سارے لوگ جمع تھے جس میں اس بچے کو بچا لیا جاتا ہے دوستو ایگل کچھ اس طریقے سے سکار کرتی ہے کہ یہ اپنے سکار کو لے کر ہوا میں اڑ جاتی ہیں اور پھر ہوا میں سے اپنے سکار کو نیچے فینک دیتی ہیں جس سے کہ ان کا سکار مر جاتا ہے اور پھر یہ اس کے بعد اس کو کھا لیتی ہیں اگر یہ انسان کی گردن کو مجبوطی سے پکڑنے تو انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے